مکہ میں ملا ہے خزانہ سعودی عرب کے سرکاری کمپنی مائی دن نے کیا دعویٰ آدھا آپ دیکھ رہے ہیں گلی نیوز ناظرین کرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا بھر میں تیل سپلائے کرنے والا کامیاب ملک ہے سعودی عرب کے دو بابرکت شہر کعبہ اور مدینہ شریف دو ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے اس ملک کی فضاء میں بھی برکت ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہاں کی زمین بھی سونا گلتی ہے ہاں ناظرین آپ نے بلکل صحیح سنا سعودی عرب کے سرکاری کمپنی مائی دن نے یہ اعلان کیا ہے کہ مکہ میں ایک زمین سے خدای کے دوران انہیں سونا ملا ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہے اب تک عرب ملک تیل کے کاروبار پر منحصر تھا لیکن اب سونے کی خزان ہاتھ لگتے ہی سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے اپنا ایک ویجن رکھا ہے جس کا نام ہے ویجن 2030 اس ویجن کا مقصد 2030 یعنی 2030 تک سعودی عرب کو اکنومکلی اور بھی زیادہ طاقتور بنانا ہے سرکاری کمپنی مائی دن کا کہنا ہے کہ یہ خزانہ ویجن 2030 کو اور بھی کامیاب بنائے گا مائی دن نے کہا ہے کہ اسے 100 کلومیٹر کی پٹی میں سونے کا بھندار ملا ہے یہ پٹی سعودی کے الخرمہ میں موجود ہے مائی دن نے کہا ہے کہ یہ ان کی تقنیقی لحاظ سے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے اب تک یہاں سے دو لاکھ کلو سونہ نکالا جا چکا ہے اور یہاں ہر سال سات ہزار کلو تک سونہ نکالا جا سکتا ہے آپ کی اس خبر کے بارے میں کیا رہا ہے ناظرین کرام ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید خبروں کے لئے گلی نیوز پر بنے رہی ہیں ہمیں کمنٹس کر کے بارے میں کیا ہے